سوائن فلو سوائن فلو سوائن فلو تین مریضوں کی موت ہو چکی ہے ویویک تیواری ہمارے پاس ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس وقت لکنوں سے ویویک کیا تازہ جانکاری مل رہی ہے سوائن فلو کو لے کر کیا انتظامات میں کمی ہیں یا پھر اس کا پرکوپ لگاتار اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے جسے سنبھال پانا مشکل ہو رہا ہے یہ حد دیکھیں ایک سمسکہ تو یہاں پر یہ آ رہی ہے لکنوں میں کہ کچھ لوگ باہا سے ٹیول کر کے یہاں آ رہے ہیں جن کو یہ بیماری ہے اور جہاں سے وہ ٹیول کر کے آ رہے ہیں شاید وہاں ان کا علاج اتنی اچھے طریقے سے نہیں ہوا ان کی بھی سنکھیاں قریب آج ہی تقریباً ان کی سنکھیاں ہے باہت میں سے جو باہا سے ٹیول کر کے لکنوں میں آئے ہیں کل ملا کر کے لکنوں میں اب تک باہت مریض آج کی تاریخ تک دیٹیکٹ کیے جا چکے ہیں کل تک یہ اکڑا 45-56 کا تھا آج یہ چھے اور مریض آڈیٹیفائی ہوئے ہیں تو اب باہت سر کی سنکھیا ہو چکی ہے لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان میں سے چالیس لوگ کم سکم ایسے ہیں جو ٹھیک ہو گئے ہیں اور وہ اپنے کام پر چلے گئے ہیں اپنا کام دھام کر رہے ہیں لیکن ایسے مریض ہیں جو ابھی بھی ایڈمیٹ ہے یہ معاملہ سیمیہ سے یہاں پر ان کا علاج اسپطال میں رکھ کرکیا جا رہا ہے اور تین مریضوں کی موت ہوئی اور باقی جو ہیں وہ گھر پہ رہ کر اپنا علاج کرا رہے ہیں تو ڈاکٹرز کا یہ کہنا کہ بہت سینکھیاں بڑھتی جا رہی ہے لیکن زیادہ سنکھیاں ان کی ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں لکنوں کے اندر یہ روح اسپطال سے نہیں فیلنا ہے جیسا کی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے اور زیادہ تر مریض ٹھیک ہو کر کام دھام پر چلے گئے ہیں چالیس سے قریب ان کی سنکھیاں سوال ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ چالیس لوگوں کا اسپطال میں علاج کیا گیا اور وہ ٹھیک ہو کر اپنے کام پر بھی لوٹ گئے ہیں تو باقیوں کا علاج جو گھر میں چل رہا ہے وہ کتنا صحیح ہو پا رہا ہے انہیں کتنا آئیسولیٹڈ رکھا جا رہا ہے یا پھر جو دوائیاں انہیں ملنی چاہیے جو دیکھ رہے کہ ان کی ہونی چاہیے وہ کتنا صحیح ہو پا رہا ہے اس کی مونیٹرنگ کیسے ہو رہی ہے دیکھیں اس کی مونیٹرنگ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ جو ان کے تیماردار ہیں وہ آکر کے دوائی لے جا رہے ہیں اور ان کو اسپطال میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب اتنی زیادہ ان کی حالت نہیں خراب ہے کہ ان کو اسپطال میں ایڈمیٹ کر رہا کہ آئیسولیشن وارڈ میں رکھ کر ان کا علاج کیا گیا ان کو دوائیاں دی جا رہی ہیں جو ایسے مریض ہیں جو ابھی لکنوں کے ببین اسپطالوں میں ایڈمیٹ ہیں جن کا آئیسولیشن میں رکھ کر علاج کرانے کی ضرورت ہے اور وہ کیا جا رہا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا جان کاری دینکلے بی بی اور دوسری بڑی کبر ہر دوئی سے ہر دوئی میں بیپاری سے ہوئی پچاس لاکھ کی لوٹ کا خلاصہ ہو گیا ہے ایسو جی اور پولیس کی ٹیم نے سنیگ تک کر روائی کیا ہے اور نو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے آروپیوں کے پاس سے پچیس لاکھ کے جیور اور نقضی برامت کیا ہے ساتھی ٹیم نے ہتھیار کار اور بائیک بھی برامت کیا ہے یہ پورا معاملہ چھپیس جنوری کا ہے جب بائیک سوار بدماشوں نے ہتھیار کے بل پر بیپاری سے پچاس لاکھ کی لوٹ کو انجام دیا تھا لیکن اب اس کا پردہ فاش ہو گیا ہے اس کا خلاصہ پولیس نے کر دیا ہے ایسو جی اور پولیس کی سنیگ تک ٹیم نے کر روائی کیا ہے اور نو آروپیوں کو دھردہ بچھائے اور لیلکپر پولیس نے ٹھگی کرنے والے گروہ کا پردہ فاش کیا ہے فون پر پیسہ دوگونہ کرنے کے نام پر گرامینو سے ٹھگی کرنے کے آروپ میں گروہ کے ایک صدہ سکو گرفتار گیا گیا ہے آروپی یہ وقت گوتم بدھنگر کا رہنے والا بتا جا رہا ہے یہ بڑی دور لیلکپر سے جہاں پولیس نے ٹھگی کرنے والے گروہ کا پردہ فاش کیا ہے اور فون پر پیسہ دوگونہ کرنے کے نام پر گرامینو سے ٹھگی کرنے کے آروپ میں اس گروہ کے ایک صدر سکو کی رفتار کیا گیا ہے جو گواتم بدھنگر کا رہنے والا بتایا جارہا ہے اور کشی نگر کے سیورہی علاقے میں رقبہ دلمہ گاؤں میں آگ لگنے سے بارہ گھر جل گئے ہیں ان میں ایک شخص کی موت بھی ہو گئی ہے اس حادثے میں یہ بڑی خبر اس وقت کشی نگر سے جہاں سیورہی علاقے میں رقبہ دلمہ گاؤں میں آگ لگ گئی بارہ گھر جل گئے اور اس میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے وقتیں خبروں میں آگے یوپی کے وشوی دیالیوں میں درخشان سباروں کا ڈریس کورڈ بدلا جائے گا الہاباد میں یہ بیان گورنر رام لائک نے دیا ہے انہوں نے کہا کہ پرانا ڈریس کورڈ انگریزوں کی غلامی کی یاد دلاتا ہے نیا ڈریس کورڈ جلد ہی لاغو کیا جائے گا اور ساتھی انہوں نے کہا کہ ان کے سی ایم اکھلیش سے اچھے سمبند ہیں تو اب یوپی کے وشوی دیالیوں میں درخشان سباروں میں ڈریس کورڈ بدلا جائے گا الہاباد میں یہ بیان گورنر رام نائک نے دیا ہے انہوں نے کہا کہ پرانا ڈریس کورڈ انگریزوں کی غلامی کی یاد دلاتا ہے آئی ایس ویک کے تیسرے دن ناج اینویل جنرل میٹنگ میں عام سہمتی سے راکش بہادر کو آئی ایس ایسوسییشن کا نیا ادھکش بنایا گیا ہے اس کے ساتھی بھونیش کمار کو نیا سچی بنایا گیا ہے اس بیٹھک میں پچھلے سال بھر میں کئی ادھکاریوں کے آقسمت ندھند پر ایسوسییشن نے چنتا جتائی ہے اس کے علاوہ کرپشن، سواستے، سکشا اور تبادلوں کے بدے بھی اس بیٹھک میں اٹھیں ہیں اور لکھنو میں آج اس وقت ہر کمپ مچ گیا جب راج بھون کے اندر جاری ہے گاڑی میں تین دیسی بم ملے پولیس کے مطابق یہ ستلی بم ہے جسے پولیس مہج ایک پتاکہ مان رہی ہے آپ کو بتائیں اس گاڑی میں نرنائک مندل کے صدر سے سوا تھے ان دنوں راج بھون میں پشپ پردرشنی چل رہی ہے اس پردرشنی کے دوران پتی اگتہ بھی کی جاتی ہے اور اس پتی اگتہ میں ادیان ویبھا کے ادھیکاری جج بنا جاتے ہیں اس گاڑی میں چار جج سوا تھے جن میں سے دو ادیان ویبھا کے موجودہ اور دو پورو سطح سے ہیں پولیس نے ان سب کو گرفتار کر لیا ہے ساتھی اس گاڑی کے ڈرائیور کو بھی گرفتار کیا گیا ہے بتا جا رہا ہے کہ سنتوش شرمہ نام کے ایک شخص کی یہ گاڑی ہے جسے اس کا رشتدار رنجیت شرمہ چلا رہا تھا گاڑی کو ادیان ویبھا کے ادھیک شرمہ نے بک کر آیا تھا فیلال یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ ستلی بم آن جانے میں وہاں تک پہنچے یا پھر انہیں پہنچایا گیا پولیس اس معاملے کی چانبین کر رہی ہے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں ڈرائیور رنجیت شرمہ کے ساتھ لکھنو کے ساہک ادیان ادھیکاری سویمبر یادو ریچائیڈ ادیان ادھیکاری دودھناتھ مصرا ریچائیڈ ادیان ادھیکاری پی سی سنگھ اور ریبریلی کے زلہ ادیان ادھیکاری گیا پرساد شامل ہیں گاڑی اس کی ہے وہ چلا رہا تھا اس کے سنگھان میں رہا ہوگا ڈگگی میں ملے ہیں اور کیسے یہ بم پائے گئے کس طرح سے وہاں پر حالات بنے تب راجبھون کے سامنے حالات کا جائزہ لی آمارہ سمودہ تھا ویبیک تیواری نے پدیش کے لکھنو اشتر راجبھون میں آج ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوتے چل گیا جب اس گاڑی کی چیکنگ کے دوران پولیس کو تین ستلی بم ملے یہ بم اندر جا سکتے تھے اگر چیکنگ نہیں ہوتی یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں نرڈائک ٹولی پوش پدشنی راجبھون کے اندر چل رہی ہے اس کے جو نرڈائک منڈل کے سدسے میں سے تین لوگ اس گاڑی میں سوار تھے ایک ڈرائیور تھا اور ایک اس کا بھائی تھا ان پانچوں لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے لیکن یہ بہت حیرانی کی بات ہے کہ راجبھون کے اندر پرویش کرتی ہوئی گاڑی میں اگر بم مل جائیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لخنو پولیس اور لخنو کے اندر سرکشہ کے انتظامات کیا ہیں حالانکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ گاڑی کل کسی شادی میں گئی تھی اور اس کے میں ڈکی میں یہ تینوں بم رکھ دیے گئے ہیں اور پتہ نہ چلا ہو لیکن پھر راجبھون کے اندر ان تین ستلی بموں کے ساتھ اگر کوئی پرویش کرنے کے حمد رکھتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ لخنو پولیس کا خوف بدماشوں سے اپرادیوں سے ہٹ گیا ہے کیامنا پرسند منوچ کے ساتھ میں بیویک تیواری زی میڈیا لخنو اور فیضاباد سے سانسد للو نے اس محلہ کے گھر کا دورہ کیا جس نے سسرال میں شوچالے نہ ہونے کے چلتے سسرال چھوڑ دی ساتھی گھر پر شوچالے بنانے کا بھروسہ بھی دیا سانسد نے معاملے کو زی سنگم نے پرمکتا سے دکھایا تھا موقع پر پہنچے سانسد نے اس لئے چھوڑ دیا کیونکہ اس کی سسرال میں شوچالے نہیں تھا محلہ روزانہ کھلے میں شوچ کھلے کر پریشان ہو گئی تھی جس قارن مجبور ہو کر وہ اپنے مائے کے چلی گئی اور جب اس کا پتی اس سے لینے مائے کے پہنچا تو محلہ نے جانے سے انکار کر دیا محلہ کا کہنا تھا کہ جب تک اس کا پتی اپنے گھر میں شوچالے نہیں بنوالے تھا تب تک وہ اپنی سسرال نہیں جائے گی کہ ہمارے دیش کے پردان منتری مانین نریند مودی جی نے بھی گھوشنہ کی ہے اور چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں سوچالے بنے اس لئے گرامیڑ شیطروں میں انہوں نے پانچ ہزار کی جگہ بھارہ ہزار تھیرہ ہزار روپیہ سوچالے میرمان کے لئے دینا شروع کیا ہے یہاں پر آنے کے بعد پتا چلا کی اس پریوار کے لاؤ بھی چار پریوار ایسے ہیں گریب جو سوچالے بنانے میں سکچم نہیں ہے اس لئے ہم لوگوں نے تینک کیا ہے کہ سیگری پانچوں گھروں میں سوچالے کا نرمان ہم کسی نہ کسی ایجنسی کے مادیم سے لوگوں سے مل جل کر کے کرانے کا پریاز کریں گے ارتر پردیش میں ان دنوں نیای کام کا آج بری طرح سے پربھاویت ہے بجہ ہے پردیش کی الگ الگ نیایالیوں میں پردیش کی الگ الگ نیایالیوں میں چل رہی وکیلوں کی ہارتار پردیش میں پشمی یوپی میں ہائی کوٹ کی الگ بینچ کی مانگ کو لے کر یہ ہارتار چل رہی ہے لکھنو میں پچھلے دیڑھ مہینے سے وکیل ہارتار پر ہے یہ مانگ کی جارہے کہ لکھنو بینچ کا ادھکار کشتر بڑھایا جائے اس کے علاوہ یہ چاہتے ہیں کہ کانپور بریلی اور مراد آباد کو بھی لکھنو بینچ کی ادھکار کشتر میں شامل کیا جائے ان کا کہنا ہے کہ انہیں علاقوں کے لوگوں کو نیایے پانے کے لئے لکھنو ہوتے ہوئے علاوہ جانا پڑتا ہے ایسے میں ان کی دکت کم کرنی چاہیے صرف لکھنو بینچ میں ہی نہیں یوپی کے درجن ہر زلوں میں زلہ سبت رنیائیال ہے تحسیل اور ببھن نیائیال شیطروں میں آئے دن چل رہی ہارتاروں سے جو لیسیوری سسٹم پر اثر پڑا ہے کئی قیدی عرصے سے زمانت کا انتظار کر رہے ہیں گمبیر آپرادک معاملوں اور کرپشن سے جڑے مقدموں کی بھی سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے بڑی مشکل یہ ہے کہ ان ہرطالوں کو ختم کرانے کے لئے نہ تو راجہ سرکار اور نہ ہی کندر سرکار کی طرف سے کوئی پہل کی جا رہی ہے پھلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ہرطال شرط کا نام نہ دیں یہ ایک طریقے کا نون کوپریشن ہے جو ہم لوگ سرکار سے اور کیندر سرکار سے راج سرکار کیندر سرکار دونوں سے گزارش اپنے چیف جسٹس صاحب سے انزب سے اس بات ہی کر رہے ہیں کہ جو وادکاری کا حیث ہے وہ سروچ ہے آگرہ میں ہائی کورٹ کی مانگ کو لے کر وکیلوں کے آندولن میں نیا موڑا گیا ہے آگرہ کے سب ہی واد اور نیاک کام اٹاوہ ٹرانسپر کیے جانے کے بعد اب وکیل اس کا ویروض کرنے میں جڑ گئے ہیں شاسن کے اس قدم کے ویروض میں وکیل اٹاوہ پہنچے وہیں اٹاوہ کے وکیلوں نے آگرہ کے وکیلوں کے آندولن کو سمرتن دیا ہے اور کہا ہے کہ آگرہ یا فیروض آباد میں ہائی کورٹ کی بنچ ستھاپت کی جائے وولڈ کپ کرکٹ کی شروعات کے ساتھ کانپور پولس نے سکٹے بازی پر بھی اپنی نظر پہنی کر دی ہے ایسا ماننا ہے کہ وولڈ کپ کرکٹ کے دوران یہ عبائد کام زیادہ بڑھ جاتا ہے خبریں یہ بھی ہیں کہ کہیں پولس دوارہ اس دھندے کا خلاصہ ہونے کے بعد بھی کئی بار پولس اس دھندے کا خلاصہ کرتی ہے اس کے باوجود دلی اور ہریانہ کے بکیے بھی یہاں ایجنٹ بنانے کی تاک میں ہیں پہلے بھی ستھاپت بازی کے کئی ماملوں میں کانپور کے بکیج کے پاس سے کپیوٹر موبائل اور کروڑوں کے حساب کی بک پکڑی جا چکی ہے ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ اس بار بکیج نے اپنے ٹھکانے کہاں بنائے ہیں لیکن اس کے پہلے رتن لا نگر، گووین نگر اور گمٹی نمبر پانچ ان کا گھر مانے آتے تھے کامرامین منیش چوہستاکسات راجش این اگروال جی میڈیا کانپور دیکھیں بھاؤ تو جو ہارتی ٹیم ہے اسی سب سے اوپر اٹھتے ہیں آپ کو دھیان ہوگا 1983 میں کے وشکپ میں انڈیا سب سے نیچے تھی اور کسی نے اس کے اوپر سکتہ نہیں کھیلا یہاں تک کی فائنل میں بھی سکتہ جو ہے انڈیا کے اوپر نہیں لگا سکتہ ویسٹ انڈیز کے اوپر تھا جبکہ ویسٹ انڈیز کے ریٹ سب سے کم تھے ایسے میں ایک آدمی نے صرف بھارت کے اوپر لگایا تھا اور بھارت جب جیتی تو اس کے پاس اتنا پیسہ آیا کہ اس کو امان نہیں تھا آج ویلنٹائن ڈے ہے اور آج کے دن یوپی کے مکممنتری اکلیش یادہ وہ اپنے پریوار کے ساتھ تاج کا دیدار کرنے آگرا پہنچے اور پتنی ڈمپل اور بیٹی کے ساتھ تاج کے سامنے ایک یادگار فوٹو بھی کھنچوائی آپ دیکھ رہے ہیں زی سنگم پر یہ ایک سکلسف تصویریں اس دران وہ اپنے پریوار کے ساتھ فرصت کے پل بتاتے ہوئے دیکھیں یا مکممنتری اکلیش آدم نے کہا کہ آج ویلنٹائن ڈے نہیں تاج ڈے ہے انہوں نے کہا کہ یوپی کو کوئی دنیا میں جانے نہ جانے لیکن تاج محل کو سب جانتے ہیں اور تاج محل کے ارابہ آگرا کی بھاشا اور سنسکرتی بھی یہاں کی پہچان ہے آگرا اپنے آپ کاروبار کر رہا ہے اس موقع پر اکلیش نے تاج کی برینڈنگ وار ہوم آف تاج کی پاٹو کی لیکن تاج محادثوں پر بجٹ دینے کے سوال پر وہ بینا بولے ہی نکل گئے وہیں بیہار کے مدے پر پوچھنے پر انہوں نے چھٹکی لیتے ہوئے کہا کہ بیہار سے تو اب دوسرا رشتہ بھی بننے جا رہا ہے اس موقع پر مکہ بنتری نے یہ بانا کہ دکاس کی کاموں میں یوٹی تھوڑا لیٹ ہے لیکن جرجناو کو سمیس سے پہلے پورا کرنا ہے وہیں انہوں نے یمنا پردوشن پر بھی چنتہ زائر کی علاقے آج ویلنٹائن ڈے پر کچھ دوسری طرح کی خبریں بھی ہیں جہاں سہارن پور میں ویلنٹائن ڈے منانا ایک پریمی جوڑے کو مہنگا پڑ گیا جہاں ریسٹوئنٹ میں بیٹھے جوڑے پر بجرنگ دل کے کارکرتاؤں نے دھاوا بول دیا اور ان کی جم کر پٹائی کی فیلان پولس اس معاملے کی جانت میں جھٹی ہے یہ بڑی خبر سہارن پور سے جہاں ویلنٹائن ڈے منانا ایک پریمی جوڑے کو مہنگا پڑ گیا نینہ جائن ہماری سمودہ تو ہمارے ساتھ ہیں نینہ کیا اس وقت استطیع ہے ان پریمی جوڑے کی جن کی کہا جا رہا ہے کہ جم کر پٹائی کی گئی ہے اور پولس سے انہیں کیسا سنڈاکشن مل پا رہا ہے اور اس معاملے میں پولس کی کرروائی جانچ کہاں تک پہنچی ہے دیکھیں میں بتانا جاؤں ہوں گی کہ ویلنٹائن ڈے پر جہاں پریمیوں کا حضور ایک ریسٹورانٹ ہوتلوں میں کی اور امرتا ہے وہیں پر شیف سینہ اور بزرنگ گل کے تیور اتنے ہی اکبر ہو جاتے ہیں اور آج بھی کچھ ایتا ہی دیکھنے کو ملا بلی روڑ کے ایک ریسٹون پر یہاں پر بھاوہ بولا شیف سینہ اور بزرنگ گل نے اور پریمی جوڑے کی جم کر پٹائی کی ہے لڑکے کی بہت بڑی طرح پٹائی کی ہے حالانکہ اس کا کہنا تھا کہ لڑکی کے ساتھ دھاگ اس کی کازن ہے لیکن انہوں نے اس پر سنا نہیں بہت پٹائی کی اس کے پولیس کو سوچنا دے دی گئی پولیس نے با مشکل آکے اس لڑکے کو چھڑایا ہے پولیس نے ابھی نکیت کمپلین یہاں پر دے دی ہے پولیس جات جوٹی ہے کہ کون لوگ ہیں اس کے علاوہ بھی سہارنپر میں کئی سانو پر اس طرح کی چھپٹ دھڑنا ہے دیکھنے سننے کو مل رہی ہیں جہاں پر پریمی جوڑوں کی پٹائی کی جائے یعنی پولیس یہاں پر لوگوں کو سنڈرکشن دینے میں ناکام رہی ہے بہت دور شکریہ آپ کا نینہ جانکاری دینے کے لیے تو سہارنپر میں کئی پریمی جوڑوں کی پٹائی کی گئی ہے جیسا کہ ہماری سنبادرتہ بتا رہی ہیں ادھر الہاباد میں آج کئی جگہ ہے والنٹائن ڈے کا ویروت کیا گیا پریاغ سینہ نے شہر کے مکھے چورہوں پر سنت والنٹائن کا پتلا پھونکا دراصل پریاغ سینہ نے دلیل دیا ہے کہ آج ہی کے دن راج گروہ بھگت سنگھ اور سکھ بے کو پھانسی کی سزا سنائے گئے اس لیے یہ جشن شرمنہ ہے ہم اس کا پتلا چلا کے ویروت کیے ہیں اور ہمارے ہر چورہے پر جا جا کے ہمارے پریاغ سینہ کے لوگ ہمارے ادھر جی اور راشتی سینہ ادھر جی ہمارے وہ سبھی لوگوں کا ویروت کر رہے ہیں جہاں جہاں پچیدی سب یہ تکا جوہر منایا جا رہا ہے والنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے آج کے دن راج گروہ سکھ بھگت سنگھ کو فازی کی سجا سنائی گئی تھی ہمارے لئے اس سمی کی بات ہے آج کے دن ہمارے لئے ہمیں آجات کرانے کے لئے ہمارے دیس کو آجات کرانے کے لئے سہید ہو گئے اور ہم والنٹائن ڈے منا رہے ہیں والنٹائن ڈے کے موقع پر جہاں ایک طرف پیار کرنے والے اسے منا رہے ہیں وہیں میرٹ میں شفزینہ کی گارکتاؤں نے پتلا پھونکر والنٹائن ڈے کا ورود کیا ہے ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ والنٹائن ڈے کی وجہ سے سماج میں غلط سندیش جا رہا ہے اور چھیر چھار کی گھٹناوں کو بڑھاوا ملنا ہے والنٹائن ڈے کے نام پر جس طرح سے لڑکیوں کے ساتھ چھیر چھار کی گھٹنایں بڑھتی ہیں اب پورے جو سبتہ چلتا ہے والنٹائن ڈے کا اس میں ایک ساتھ گھٹناوں کا بڑھنا بڑھ جاتا ہے اسی طریقے سے اصلیل پردرسن جو کام گھروں میں اور کمروں میں ہونے چاہیے وہ کھلے ہم سڑکوں پر پارکوں پر ہوتلوں میں ہونے پرارم ہو جاتے ہیں تو ہم اس چیز کے بھروت کے لئے سڑکوں پر اترے ہیں جس طرح کی چھر چھار کی گھٹناوں پر پرساتن لگام لگا ہے اور فروقہ باد میں ویلنٹائن ڈے کا بھروت کر رہی ہے ہندو مہا سبھا نے اعلان کیا ہے کہ پریمی جوڑوں کے پکڑے جانے پر ان کے وہیں پر شادی ان کی کروا دی جائے گی ہندو مہا سبھا کے پردیش منتری راجش مسوہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے چار ٹیمیں بازار میں گشت کرنے کے لئے لگائی ہیں ٹیم میں پروہیت بھی شامل ہوں گے جس سے ترنت شادی کا انتظام کیا جا سکے سنٹ ویلنٹائن ہم سے پروابط تھے اب پلٹی بیار یہاں باہا رہے ہیں تو انہیں باقاعدت سادھی کرا دی جائے گی جو ابھی باہی جوڑے پائے جائیں گے اور اس طریقے سے ہم اس کا بھروت یا سمارتان جو بھی سمجھا جائے اسے اور خبروں میں بڑھتے ہیں آگئے مرادواد پولس نے بار کھنڈ کے عدیر شاسی ابھی انتہ کو بغیر طلاق دوسری شادی کرنے کے آروپ میں گرفتار کیا ہے یہ بتا جا رہا ہے کہ عدیر شاسی ابھی انتہ ایسے سی آدو نے پہلی پتنی سے بنا طلاق لیے دوسری شادی کی تھی اس کی سوچنا جب ان کے پہلی پتنی کو ملی تو وہ اپنے پریجنوں کے ساتھ ایسے سی آدو کے سرکاری بنگلے پر پہنچ گئیں جہاں عدیر شاسی ابھی انتہ کی دوسری پتنی بھی موجود تھی آپ کو بتائیں کہ ایسے سی آدو کی پہلی پتنی ایٹا کے پور ودھائیت ششپال یادو کی بھتی جی ہیں پہلال ایس پی نیتا رام گپال یادو کے دخل کے بعد پولس نے عدیر شاسی ابھی انتہ کو گرفتار کر لیا ہے پولس نے عدیر شاسی ابھی انتہ کی دوسری پتنی کو بھی حراست میں لے لیا ہے میں نے اپنی بیٹی کی سادھی پندرہ سال پہلے سورندر سنگھ یادا جو اے ہی روڑکی میں تھے ان کے ساتھ کی تھی تو انہوں نے دھوکہ دے کے دو ہزار نو میں میری بیٹی کو دھوکہ دے کے ایک دوسری لڑکی سے عبید روف سے سادھی کر لی انہوں نے موسیقی موسیقی